اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیب کی بزر ایبی نیوز کے ساتھ اور ہم اس طرف موجود ہیں جامعہ بلوچستان میں یہاں پہ ہم طلبہ سے پوچھیں گے یہ شفقت محمود نے چھٹیوں کے حوالے سے ایک دم جو اٹھایا ہے کورونا کے باعث جو چھٹیاں دیئے تعلیمی داروں کے حوالے سے ہم طلبہ سے بات کریں گے اسلام علیکم وعلیکم سلام آپ کا نام صدیق اللہ صدیق اللہ صدیق اللہ جو وفاقی وزیر الدعالیم شفقت محمود صاحب نے جو کورونا کے باعث ایک اقدام اٹھایا ہے تعلیمی داروں کو بند کرنے کا اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی یہ تو ان کا اماری اوپر احسان ہے یہ احسان ہم پوری زندگی بھی اگر گزار دیں نا شکر گزارنے میں تب بھی نہیں اتر سکتا تو کورونا جو اتنا پہل رہے دن با دن کورونا کی کیسز بڑھ دے جا رہے دن با دن کورونا آ رہے آپ کے سامنے یہ دیکھو لوگ کیسے رکس کر رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہا ہے کورونا نہ آپ کا ماس کے نہ میرا ماس کے تو کورونا ہے کدر تو ایسو پیس کو تو فولو کرنا چاہیے یعنی سوشل ڈسٹنس ٹنگ رکھنا چاہیے اور جو حکومت کے طرف سے ہمیں کچھ چیزیں فرابرت بتائی گئی ان کو فولو کرنا ہونا چاہیے مگر یہ ایک سارا ڈراما ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے نے کہتے ہیں شفقات محمود نے جو کورونا کے باعث تعلیمی دارے بند کرنے کے ایک اقدا ہوں اس پہ آپ کے کیا کہیا ہے شفقات صاحب نے بہت آچہ کیا کینکہ وہ پاکستان کی طلباء کا جان ہے آج کالو سارے اس کی فین بھی بند گئے تو اس نے بہت آچا کتم ٹھایا تعلیمی دارے کو بند کرنے کا تو یہ کورونا کے باعث پہلے بھی تعلیمی دارے کا بہت آرخا ہے اور بلوچستان میں وہ موسیل نہیں ہے یا اونلائن کلاسیز کے وسائل نہیں ہیں یا اپرچنیٹیز نہیں ہیں تو سٹوڈنٹس کا ایک بہت وقت ضائع ہو گئے اس کے بعد بھی یہ چھٹیاں دی گئی اس پہ آپ کا کیا گئے طولباء جو ہے آپ وہ پاکستان کی مستقبل ہیں تو اس لئے پاکستان جو شفقت محمود ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ طولباء کی جان بچے ہے کیونکہ اس لئے کی وجہ سے سکولوں میں تھادات زیادہ ہوتے ہیں ہر جگہ پلتے ہیں تو اس وجہ سے او بائی سے زیادہ پل جاتے ہیں آپ کا نام محبوبلا محبوبلا بائی ہم افاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے جو کرونا کے بائیس ایک اقدام اٹھا ہے تعلیمی داروں کو بند کرنے کا چھب اس نوم پر تعلیمی داروں کو بند کرنے کا بارے میں ایک اقدام جوٹا ہے اس پہ آپ کیا گئنا چاہتے ہیں اس پہ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بلکل بند نہیں ہونا چاہے کیونکہ آپ جو کنڈیشن دیکھ رہے ہیں جو کہ بائیر نکلے ہیں کوئی ایسو پیس والے ہو رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیوں بند کرنا چاہے لیکن یہاں بلو جسٹا میں تو بلکل پائی پرسنٹ بھی نہیں ہے کرونا ٹھیک ہے جو بڑے سٹیز ہے جیسے لاور ہوا کراچھی وہاں پہ تو کرونا ہے لیکن یہاں میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیوں بند کرنا چاہے جس دن و دن کے کسیس بڑھتے جا رہے ہیں اب ہی دیکھ رہو میڈیا پہ آ رہے ہیں تو اس پہ تو یہی فیسلہ تو اسی وجہ سے ہوا ہے کہ کیسیس بڑھتے جا رہے ہیں جب سے نومبر خمینہ شرہ ٹور کے کیسیس میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں تو اس وجہ سے بند کیا جا رہے ہیں لیکن آپ کے رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسو پیس کو فولو نہیں کیا جا رہے ہیں تو آپ خود دیکھ رہے ہیں وہ دیکھو کسی نے بھی نماز پہنا ہے نہ کچھ ہے نہ ہم کسی کو کانستے ہوئے دیکھا ہے نہ کچھ بھی نہیں تو پھر کیوں بند ہونا چاہے تو آپ کیا کہنا چاہے تعلیمی داروں کو بند کرنے کا پھر کیا مقصد ہو تو اس کے لئے تو ہمارے پاس کوئی ایڈیا نہیں کیوں بند ہونا چاہے ایک بار تو بند ہوگے بھی دوبارہ کیوں بند کر رہے ہیں موسیقی